نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ گرامی ہے کہ جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ آدمی ہماری عیدگاہ میں نمازِ عید کے لیے حاضر نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس آدمی کے لیے سخت وعید کا اعلان فرمایا ہے جو آدمی باوجود وسعت اور طاقت کے قربانی نہیں کرتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے لا تعلقی اور براءت کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ آدمی گویا کہ ہماری مساجد میں اور وہ آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے جب آپ علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی سفارش کی توقع بھی نہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش فرمائیں اس لیے کہ اس نے اللہ تعالی کے ایک بہت بڑے حکم کو چھوڑا ہے بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ آتا ہے اور اہلِ باطل کی طرف سے یہ بات بار بار اٹھتی ہے اور شیطانی القا اور وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ قربانیوں کے موقع پر اتنا مال خرچ کیا جاتا ہے اور مہنگے مہنگے جانور وہ خرید کر زباہ کیے جاتے ہیں کیوں نہ اگر یہ مال کسی مستحق تک پہنچا دیا جائے کسی ضرورت مند تک پہنچا دیا جائے اور کسی بچی کی شادی میں خرچ کر دیا جائے تو یہ بڑا خیر کا کام ہے اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرمالی جیئے کسی بچی کی شادی پر مال کو خرچ کرنا کسی فقیر کی اعانت کرنا اور کسی بیمار اور مریض کا علاج کرنا اور اسی طرح سے کوئی بھی رفاعی کام کرنا یہ سب کے سب خیر کے کام ہیں لیکن یہ کام جب ہم کریں جب ہم دیگر مال سے کریں وہ مال جو مال قربانی کا ہے وہ نساب جو نساب قربانی کا ہے اس نساب سے پیسہ نکال کر اگر ہم ان تمام مسارح پر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہم گناہگار قرار پائیں گے یہ ایک ذابطہ ہے اصول ہے جس طرح سے آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے نماز کے لئے کچھ آداب ہیں کچھ شرائط ہیں نماز کے لئے کچھ سنتیں ہیں کچھ ذابطیں ہیں ان ذابطوں کے مطابق آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی تو ذلحجہ کے مہینے میں اور ذلحجہ کی دس اور گیارہ اور بارہ یہ جو قربانی کے تین ایام ہوتے ہیں تین دن ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تین دنوں میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے جانور کا خون گرانا یہ سب سے محبوب عمل ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سو اونٹ زباہ نہ فرماتے آپ علیہ السلام نے سو اونٹ زباہ فرمائے قربانی کے موقع پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول اور معاشرے میں تھے وہاں بھی غرابہ اور مساکین موجود تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فریضے کو اور اللہ پاک کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے اپنی امت کو یہ سبق دیا اور یہ سکھایا کہ دیکھو اپنی محبوب چیزوں کو اور اپنے پسندیدہ اور عندہ مال کو اللہ کے راستے میں اس طرح سے قربان کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے انہوں نے تو اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تھا وہ الہدہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اس بیٹے سے حکم کو پھیر کر ایک مینڈے کی طرف منتقل کر دیا وہ اللہ کی منشاہ اور اللہ کی مرضی ہے بارحال یہ ارز کر رہا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب جو عمل اللہ کے نزدیک ہے وہ جانور کا خون بہانہ ہے جس آدمی کے پاس وسعت اور طاقت ہے اور وہ اگر قربانی نہ کرے سب سے محبوب جو بہانہ ہے سب سے محبوب جو بہانہ ہے سب سے محبوب جو بہانہ ہے